آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ میں پہلی بار پوری سردی سی این جی سٹیشنز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا پندرہ اکتوبر سے سی این جی سٹیشنز غیر موینہ مدت تک کے لیے بند رہیں گے جبکہ سندھ بھر میں صرف آر ایل این جی پر چلنے والی گیس سٹیشنز کھلے رہیں گے سندھ میں پہلی بار پورے موسم سرواں سی این جی سٹیشنز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سوئی سوڈن گیس کمپنی ایس ایس جی سی کے مطابق پندرہ اکتوبر سے تمام سی این جی پمپس کو گیس کی فراہمی بند کرنے کا منصوبہ تیار ہے اور پندرہ اکتوبر سے صرف ایل این جی پر چلنے والے پمپس کھلیں گے سوئی سوڈن اکام کے مطابق مقامی گیس پر بیشتر سی این جی سٹیشنز چار ماہ بعد پندرہ فروری سے کھولنے کا منصوبہ ہے دوسری جانب سی این جی اسوسییشن اور ایس ایس جی سی منیجمنٹ کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں موسم سرما کے دوران گیس کی کمی اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے ممکنہ حل پر اظہار خیال کیا گیا سوئی سوڈن انتظامیہ کے جانب سے سی این جی اسوسییشن کی قیادت کو بتایا گیا کہ گیس کی پیداوار میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور گیس کی طلب بھی مسلسل بڑھ رہی ہے ایس ایس جی سی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سردیوں میں گیس کی کمی دو سو پچاس سے تین سو ایم ایم سی ایف ڈی تک پہنچنے کا امکان ہے جس سے گھرڑو سارفین کو گیس پہنچانا بہت مشکل ہو جائے گا خیال رہے کہ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں پہلے ہی گھرڑو سارفین اور سنتوں کو گیس کی قلت کا سامنا ہے وزیر اعظم عمران خان بھی پہلے ہی سردیوں میں گیس کی قلت کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں